پیزا کھانے پیزا کھانے پیزا پیزا کھانے پیزا پیزا کھانے پیزا پیزا کھانے پیزا کھانے اسلام علیکم میرے پیارے پیارے یوٹیوبرز فیملی فرینڈز امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خیر و آباد ہوں گے آج بن رہا ہے دال والا پراتھا میرے پاس مون کی دال بچی ہوئی تھی وہ میں نے اس پریں ڈال لی پراتھے میں یہ تو تھوڑا سا ڈی شیپ ہو گیا تھا فرس پراتھا یہ شاید تھوڑا سائز بڑا ہو گیا تھا پھر میں نے گول بنایا مجھ سے یہ بنتے نہیں ہیں سٹرف پراتھے بہت مشکل سے بنتے ہیں تو بس یہ ہمارا ناشتہ تھا چائے چھڑیوی تھی اور ماشاء اللہ سے یہاں کے حالات بہتر ہیں ڈین مارک کے لیکن جو ڈیتھ ہیں وہ کافی زیادہ ہو گئی ہیں لیکن جو انفیکٹڈ لوگ ہیں ان میں کمی آئی ہے لیکن کاروبار انہوں نے ابھی تک سب بند کی ہیں سکول بغیرہ بند ہیں جو کہ ایسٹر کی چھٹیوں کے بعد کھلیں گے تو بس میں موسن جو ہے ان کا کام کم گھنٹوں کے لیے ہو گیا ہے تو بس ہم ناشتہ پھر آج کل ذرا لیوش قسم کا کر رہے ہیں اور نہ ہم زیادہ تر بریڈ بغیرہ ہی کھاتے ہیں لیکن آج کل بس یہ ہے کہ وجیوی دال کا پراتھا بنا لیا کبھی فروزن پراتھے بنا لیے کبھی کچھ کبھی کچھ ذرا ہے تمام ہو جاتا ہے ناشتے میں ادھر وائس تو سارا دن گھر میں گزر جاتا ہے اور کافی دن ہو گئے ہیں اکیس دن ہو گئے ہیں لوگ ڈاؤن ہوئے پہ اور اب سب کافی لوگ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ سٹریس میں آ گئے ہیں گھر میں رہ رہ کے اور اوپر سے اب گرم موسم بھی آنے والا ہے تو سب اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس لئے بھی سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز گھر میں رہیں اور ہاں اگر آپ کا کراؤڈی ایریا نہیں ہے اور آپ بہار جا سکتے ہیں تو تھوڑی سی تازہ ہوا کے لیے چلے جائے واپ کر کے آ جائیں بس یہ اس طرح سے میں نے پراتھا بنایا تھا پوٹلی ٹائپ کا یہ مون کے دال کے پراتھے تھے بہت مزکی بنے تھے مزہ دوبالا ہو گیا تھا یہ صبح اٹھتے ہی ذرا سی گھلے میں کچھ کچھ ہوتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس کرونا وائرس چپڑ گیا ڈر کے مارے سارا دن نکل جاتا ہے سارے یہی نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اور سمٹمز تو نہیں آئے تو بس اللہ تعالی بچائے اس وائرس سے سب کو محفوظ رکھے اور سب پوری دنیا کی رون کے بہال ہو جائے یہ ابراہیم کے لئے میں نے نکالا ہے ہاں کوشش کرتے ہیں کہ ہیلڈی فود لے اچھی بات ہے صحت کے لئے میں کافی دنوں بعد باہر نکلی تھی سودہ لینے کے لئے کافی چیزیں ختم ہو گئی تھی جیسے بریڈ ہے دودھ ہے دہی اور اس طرح کی دوسری چیزیں ابراہیم کی کچھ سنیکس کی چیزیں تھی تو یہ دیکھیں پورا ایریا خالی تھا گاڑی میں تو لوگ پھر بھی تھوڑا بہت نظر آ رہے ہیں میرے گھر کے پاس نیٹو ہے سپر مارکیٹ ہے یہ ڈنمارک کی اگر گئی تھی تو وہاں کافی لوگ تھے ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا بھائی کہ فاصلہ رکھیں فاصلہ تو لوگ خیال رکھ رہے تھے کچھ لوگوں نے گلوز بھی پہنے ہوئے تھے لیکن کوئی مجھے زیادہ حتیات کرتا بھائی سچ نظر نہیں آیا کہ ماسک بھی پہنے ہو گلوز بھی ایک آدھی کوئی نظر آیا یہ دیکھیں باہر بس سپرنگ آگئی ہے تو فلاورز آگئے ہیں دل چاہتے سارے فلاورز لیلوں ہر کلر کے یہ اورنجز لگے ہوئے تھے یہ ان کا درختہ بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے فلاورز آئے ہوئے تھے سپرنگ پتہ چل رہا تھا کہ بس آگیا انشاءاللہ میں لوں گی گارڈن میں لگانے کے لیے ابھی تو مجھے کافی سارا گروسری کرنی تھی یہ سودا لینا تھا تو میں لے نہیں سکی یہ دیکھیں یہ بچوں کے لیے سپیشلی پلانٹس نکالیں انہوں نے برو آپ یہ بیریز ہیں بلو بیریز ریس بیریز یہ سپیشلی بچوں کے لیے نکالیں کہ وہ گھر میں ہیں تو یہ پلانٹ لگائے ہیں یہ دیکھیں کہ پیار ہے یہ تمہیں ضرور لے کے آنگی انشاءاللہ نیکس ٹائم جاؤں گے ہنڈرڈ پرسنڈ اور گانی کے لیے بائیو ہے 35 کرون کے تھے یہ دیکھیں بلو بیریز بہت خوبصورت پلانٹس تھے یہ لیے میں نے کچھ سودا لیا دیکھاؤں گے آپ کو مجھے لگ رہا تھا کچھ چیزوں بھی سپیشلی ویجیٹیبلز کی پرائزز کافی بڑھ گئی ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گرین بارٹس تھے تو بس ابھی تو میں نے پلانٹس نہیں لیے بس یہی چیزیں دیکھ رہی تھی کیا کیا مل رہا ہے کافی دس دن کے بعد میں نکلی تھی سودا لینے ورنہ تو میں ڈیلی بیسیس پہ لیتی تھی گروسری کرتی تھی لیکن اب میں کافی احتیاط کر رہی ہوں میں دس دس دن کا سودا لے آتی ہوں اس کے بعد ہی جاتی ہوں لینے کے لیے ابراہیم کو گھر چھوڑ کے آئی تھی میں اکیلی آئی تھی اس کی پرام لے کے سب کچھ اویلیبل ہے یہ ٹیماتر ہمیشہ دس کرون کے ملتے تھے یہ بارہ کے کر دیئے یہ گو بھی پندرہ کی ملتی تھی یہ اٹھارہ کی کر دی ہے یہ کھیرہ چھے کا ملتا تھا سات کا کر دیا ہے ہر چیز پہ پرائیس بڑھا دیئے ہیں یہ بھی چھے کی یا سات کی مل جاتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز پہ پرائیس بڑھا دیئے ہیں دو دو کرون یہ آٹکی ملتی تھی یہ جہاں ہم پیمنٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں ٹیل کے پاس تو یہ سٹیکرز لگا دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہاں کھڑے ہوں اور فاصلہ رکھیں تو اس لئے پہلے تو سب قریب قریب کھڑے ہوتے تھے یہ میرے سودا ہے میں ابھی اسی طرح سے دکھا دیتی ہوں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ رکھا ہوا ہے انہوں نے بس میرے پاس یہ ڈائپرز ختم ہو گئے تھے وہ ڈائپرز لیے یہ لگے ہوئے تھے کچھ چیز ہیں مجھے ایسی سیل پہ بھی مل گئی چکن مل گئی تھی یہ بلیک کالی سی بریڈ ہوتی ہے بس پہ فل کارن ہوتی ہے اور نٹس وغیرہ ہوتے ہی مل گئی اورنجز لیے تھے ٹیمارٹر چاہیے تھے ہنی ختم ہو گیا تھا اور ایکسٹرا ایسی فروٹ وغیرہ لے لیے میں نے سنیکنگ کے لیے ابراہیم کا یوگرٹ نہیں تھا یہ دیکھیں لوگ تو نظر آ رہے ہیں یہ بھی نظر آئیں گے چل رہے کام بس گروسری میں دودھ دہی بریڈ وغیرہ وہ وان میں نیچے رکھی ہوئی تھی تو کافی سوان تھا پوری وان بھری بھی تھی بس وہ میں گھڑ لائی ہنڈ ووش کیا گلاوز میں پہن کر گئی تھی احتیاط بہت ضروری ہے گلاوز نیٹوں میں بھی بھی رکھے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سوپر مارکٹس میں بھی ہوں گے اور ہینڈ سینٹائزر بھی بلکل دروازے کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے تو وہاں سے بھی کلین کر کے آئی اور پھر لائک کے چیزوں کو صاف کیا اور پھر ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیا ٹائم میں نہیں ملا کیونکہ کھانا پکانا تھا میں نے جلدی سے پھر یہی چکن کا پلاو جڑا دیا یہ بہت جلدی بن جاتا ہے تو لنچ کے لئے ہم نے کہا لنچ اور ڈینر یہی ہو جائے گا پلاو کھا لیں گے ہم لوگ یہ میں گرم مسالہ وغیرہ نکال رہی ہوں کیونکہ یہ ابراہیم کے موں میں آتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا تو یہ ہے کہ سودا وغیرہ مجھے سارا مل گیا ہے یہاں پر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہو رہی سودے کی گروسری کی چامل آٹا وغیرہ تو میں بہت پہلے لے آئی تھی وہ ابھی ختم نہیں ہوا تو میں دیسی سٹورز نہیں گئی ہوں لیکن نورمل سٹورز میں سب کچھ مل رہا ہے یہ ہے کہ ہینڈ فینیٹائزر نہیں ہے ایدر بیس سے سب کچھ مل رہا ہے اور اسٹرز پہ بھی دکانیں ساری کھلی ہوئے ہیں کوئی دکان بن نہیں ہوگی ہمارا مزیدار سا لنچ تیار ہو گیا تھا یہ پلاو بنایا ہے میں بالکل سادھا پلاو بناتی ہوں مرچوں والا پلاووں میں نہیں اچھا لگتا موسین کو بریانی پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے پھر میں بریانی کمی بناتی ہوں اور یہ پلاو یہ ابراہیم بھی کھا لیتا ہے بہت شوق سے تو بس رائتہ سالا چٹنی اچار جو جو چیزیں تھی ساری اس کے ساتھ ہم نے یہ لذیذ سا مزیدار پلاو کھایا الحمدللہ الحمدللہ بہت مزے کا بنا تھا یہ میں اپنی پلیٹ بنا کر لے کر آئی تھی اور میں بانسے سے ابراہیم کو سلاد گیا تھا اور اب میں فلاو انجوائی کر رہی تھی سٹنگ میں بیٹھ کے سوفے پہ ٹی وی پہ اپنی مزے کا پروگرام لگا کے اپنی پسند کا ریمائنڈ میں سمینہ پہ زیادہ ان کی سارے پروگرامز میں دیکھتی ہوں جو بہت اچھے لگتے ہیں اور میں نے لنچ انجوائی کیا شام کو ہم پھر تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے گئے تھے تو یہ میں پوسٹر دکھا رہی تھی یہ جگہ جگہ لگے میں اس کا یہی مطلب ہے کہ فاصلہ رکھیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تو کوئی تھائی ہی نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ ڈینش گورنمنٹ اس وائرس سے نپتنے کے لیے بہت اچھی احتیاط کروا رہی ہے جگہ جگہ پوسٹر لگائے میں ہیں سوپر مارکٹس سینٹائزرز ہیں کلیننگ ہے تو یہ ہے کہ اسی وجہ سے کافی ایفیکٹڈ لوگوں میں کمی آئی ہے دیکھیں یہ ہم گئے تھے تو دور دور تک لوگ ہی نہیں تھے تو ہم تھوڑی سی دیر باک کر کے آ گئے تھے بچے گھر میں مسلسل رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت کرنکی ہو جاتے ہیں اور ابراہیم زیادہ یہ ہے کہ کتنا میں اس کو ٹی وی رکھا ہوں تو اس لیے مجھے بہار لانے ہی پڑا اور آپ دیکھیں زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں تو کافی مطلب تسلی تھی ہمیں کہ یہاں پر لے آئے ہیں تو دور دور تک لوگ ہی نہیں ہیں تو اس اچ کوئی خطرہ نہیں ہے تو ابراہیم نے کافی انجوائے کیا یہاں تھوڑا سا بھاگا دوڑا سمندر بھی ہے اس کو دیکھا ڈکس وغیرہ دیکھی تو الحمدللہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں کی گورنمنٹ کافی اس طرح کے اچھے سٹیپس لیے ہیں جس کی وجہ سے کافی انفیکٹیڈ لوگ موگوں میں کمی آئی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ ایسٹر پر میرے خیال میں تین چار سے زیادہ لوگ جمع بھی نہیں ہو سکتے منہ وہ فائن لگائیں گے کیونکہ کوپنہنگن وغیرہ میں لوگ کافی جمع ہو جاتے ہیں ستان پر اور بہت سخت گرمی بھی پڑھنے والی ہے تو اس وجہ سے تو یہ ہمارا آفتن چھوا تھا یہاں آج کل ہم لوگ شام کو اس طرح سے نکل جاتے ہیں ستان میں یا جنگل کی طرف تو ستان سی ویو کو کہتے ہیں سی سائٹ کو دینش میں تو یہ ہے کہ کافی فریش ہو جاتے ہیں میں تو پہلے بھی زیادہ تر گھر پہ ہی رہتی تھی تو مجھے اتنا زیادہ فیل نہیں ہو رہا لیکن کافی لوگ جو بلکل ہی قید ہو کے رہ گئے ہیں تو ان کو کافی سٹریس ہو رہا ہے اس سیچویشن سے تو اللہ تعالیٰ جلدی اس سیچویشن سے سب کو نجات دلائے اور آپ بھی کوشش کریں کہ اپنی کوئی ایکٹیویٹی گھر میں نکالیں کچھ کریں ظاہر سے باتیں باہر نہ جاؤ تو کچھ بھی کر لو گھر میں دل نہیں لگتا تو ایسے ٹائم پہ گھر سے تھوڑ اسی دیر کے لیے نکل جائیں وقت کرنے کے لیے جب رش کم ہو ہمارا تو ایریا ایسا ہے کہ یہاں لوگ دیکھیں آپ دور دور بھی نظر آرہا ہے ایک کا دکھا اچھے خاصی دھوٹ نکلی ہوئے تب بھی کم ہی لوگ تھے موسیقی ہم سمجھیں میں سے کھانا دے رہی ہوں ہم ریڈی نہیں لے کے آئے ابراہیم پیزا کی فرمائش کی تو یہ ریڈی میٹ پیزا میں نے پاس رکھا ہوا تھا یہ بیس ہوتی ہے نیٹوں سے مل جاتا ہے پچیس کرون کا تو میں نے اس پر یہ ٹون او فش ڈال دی تھی اور ابراہیم کے لیے پیزا بنا دیا تھا موسیقی بس یہ آج کل لوگ ڈاؤن کی یہی لائف ہے کھانا 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 اور بس یہ ہی ہوتا ہے امید کرتے ہوں میری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی آپ کو اللہ حافظ بچم ہے ویڈیوز لیے موسیقی